دارو ندوہ میں ایک بل پاس ہوا اور بل یہ تا ابو جہل نے اسے پیش کیا تھا کہ کون ہے جو محمد کا سر قلم کرے گا کون ہے جو بھنی اسلام کا سر قلم کرے گا عمر ابن خطاب نے میان سے دلوار کھینچ کر لہرا کر کہا میں اس محیم کو سر کروں گا نہ رہے گا بانسنے بجے گی بانسوری آج اسلام کا بھی خاتمہ ہوگا بانی اسلام کا بھی خاتمہ ہوگا تلوار لے کر عمر چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ انتالیس لوگ مسلمان ہو چکے کتنے انتالیس وہ یہ کہتے ہوئے چلے کہ انتالیس ماں ہو چکا چالیس ماں نہیں ہونے دوں گا چالیس ماں نہیں ہونے دوں گا چالیس ماں نہیں ہونے دوں گا چالیس ماں کہتے ہوئے چلے عمر چالیس ماہ نہیں ہونے دوں گا راستے میں ایک صحابی مل گئے ان کا نام تابو نعیم انہوں نے پوچھا او عمر ہاتھ میں تلوار ہے پیشانی پہ پسینہ ہے کس بچے کو یتیم کرنے جا رہے ہو کس ماہ کو بے اولاد کرنے جا رہے ہو کس خاتون کو بیبا کرنے جا رہے ہو عمر نے کہا محمد کا سر قلم کروں گا او صفح حضی سے خاکدہ نے کیتی سے اسلام اور مسلمان کا نام و نشان مٹا دوں گا صحابی کو جوشا گیا اگر مومن تنہا بھی ہو تو مومن خود کو روک نہیں پاتا صحابی نے کہا عمر ہوش میں بات کرنا ارے جب تک محمد کا خدا رہے گا تب تک ان کا دین اسلام رہے گا صحابی نے فرمایا اس سے پہلے کہ تُو میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے جا اپنی بہن کے گھر جا تیری بہن نشی نبی کے دامن کرم میں آگئی غصے میں اور سافہ ہوا بہن کے دروازے پہ پہنچ گئے قرآن شریف کی تلابت کی آواز آ رہی تھی تلابت سن کر دل کی دنیا دل کی دنیا زیرو سبر ہونے لگی دل کی دنیا میں حلچل مچ گئی دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہونے لگا کہ عمر نے کہا دروازہ کھول بہن سمجھ گئی بھائی جانا گئے عشق رسول آزمایا جائے گا محبت رسول کا انتحان لیا جائے گا محبت نبی کو قسو کی پہ آج پرکھا جائے گا اندر سے آوازائی مندق الباب کس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو عمر نے غصے میں کہا میں تیرا بائی عمر دروازہ کھول تلابت بند کر دی دروازہ کھول دی آپ اپنا مو کھولیے بولیے سبحان اللہ ہاتھ میں تلوار لے کر عمر آ گئے میری ماں بہنیں بھی بھاری تعداد میں کسیر تعداد میں بیٹھی ہیں ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک ایک جملے کو توجہ سے سنیے گا آپ کے لئے بھی نصیحت و پیغام ہے عمر بہن سے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گئی کیا یہ صحیح ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جان جلال میں تھے غصے میں تھے میں سوچ رہی تھی جھوٹ بول کر جان بچا لوں سوچ رہی تھی کہ جھوٹ بول کر جان بچا لوں کیونکہ ہاتھ میں تلوار تھی لیکن میں جھوٹ نہ بول سکی اس لئے جھوٹ نہ بول سکی کہ جب سے محمد عربی کا کلمہ پڑھی تھی جھوٹ بولنا چھوڑ دی تھی انہوں نے صاف کہا ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں کیا ارادہ ہے تمہارا تو عمر نے کہا یا تو کلمہ چھوڑ یا مجھ سے رشتہ ناتا توڑ نہ تو میری بہن نہ میں تیرا بھائی آسے قطع تعلق ہے قطع رشتہ رہے گا کوئی رشتہ نہیں کوئی اپنائیتی نہیں کوئی محبت نہیں تو بہن کا جواب تھا ماں بہنو آپ ذرا غور کریے گا اور آپ اپنے آنچل میں سنبھال کر لے جائیے گا عمر کی بہن نے کہا اوہ عمر کار کھول کر سن لو بھائی کو چھوڑا جا سکتا ہے باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے بیٹوں کو چھوڑا جا سکتا ہے بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے شوہر کو تیا کا جا سکتا ہے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جائے گا یہ وہ رشتہ ہے جو قبر میں بھی کام دے گا میدانِ میشر میں بھی کام دے گا اب تو عمر کو بہت غصہ آیا عمر کو بہت غصہ آیا بہت مارا بہت مارا بہت مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ خون کے فوارے نکلنے لگے کافی دیر کے بعد ہوش آیا عمر نے پوچھا کیا بولتی ہے تو تو کہہ رہی ہیں لا الہ مل کر پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عمر نے پھر مارا اتنا مارا کہ بدل لہو لہان ہو گیا کافی دیر کے بعد ہوش آیا عمر نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب عمر نے تیسری بار مارا اور جب بے ہوش ہو گئیں کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو عمر نے پوچھا آخری بار پوچھتا ہوں بتا کیا ارادہ ہے جان لے لنگا کہنے لگی جان تو دے دنگی ایمان نہیں دنگی کہنے لگی جی بھر کے مجھ کو تختیں مشقے سیتم بنا جی بھر کے کیونکہ یہ اڑیسہ کی ذرزویر ہے اچھے اشارہ آپ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اس پر سراتے بھی ہیں آپ کا امتحان ہے اس شیر میں تھوڑی آواز بڑھا دے اپریٹر صاحب کہ جی بھر کے مجھ کو تختیں مشقے سیتم بنا بہن کہہ رہی ہیں کہ جی بھر کے مجھ کو تختیں مشقے سیتم بنا جی بھر کے مجھ کو تختیں مشقے سیتم بنا تو میری کوئی فکر نہ کر میں نشے میں ہوں وہ کہنے لگی کہ تو ہو کے درشی رو مجھے عیزہ ہزار دے تو ہو کے درشی رو مجھے عیزہ ہزار دے یہ وہ نشا نہیں جسے درشی اتار دے اب عمر گھبرا گئے کہ آخر محمد عربی کے کلمہ طیبہ میں وہ کون سی طاقت ہے کون سی تاثیر ہے کون سی قوت ہے کہ جو بھی مشلمان ہوتا ہے وہ جان تو دے دیتا ہے ایمان نہیں دیتا وہ کہنے لگے میری پیاری بہن درخ پرار کی تلابت دو کر جو تو کر رہی تھی غسل کیا سورہ تہا کی تلابت ہوئی دل کی دنیا منور مجلہ مزقہ مصفہ ہوئی عمر کی آنکیش کے بارے عمر نے کہا میری بہن مجھے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر چلو مجھے بھی مختار کائنات کی بارگاہ میں لے کر چلو عمر چلے حضرت امیر حمزہ کے گھر آقا تشریف فرماتے امیر حمزہ نے عمر کو دیکھا اور کہا اوہ عمر اگر تیری نیت ٹھیک ہے تو بسم اللہ اور نیت میں فطور ہے تو تیری ہی تلوار ہوگی تیری ہی کردن ہوگی آواز میرے نبی کی سماعت تک پہنچ گئی آقا نے فرمایا اوہ امیر حمزہ کہوں نے کس کو آواز دے رہے ہیں آپ امیر حمزہ نے کہوں نے آقا عمر آ رہا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر آ رہا ہے تو آقا نے فرمایا آنے دو آنے دو آنے دو میں نے عمر کو اللہ تعالی سے مانگ لیا ہے اب سب نے دیکھا بارفتہ المصافر کی طرح بیبانے کی طرح پربانے کی طرح قدم نبی میں گر کر عمر رو رہے تھے عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ سچے ہیں آپ کا دین سچا آپ کی کتاب سچی آپ کی نبوت سچی آپ کی رسالت سچی آپ کی تابت سچی آپ کا کلمہ سچا آپ کا دین سچا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اوہ پیارے مکی مدلی آقا کلمہ پڑھنے سے پہلے میں آپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد کائنات میں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میرے آقا سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے عمر یہ کہتے ہوئے چلے تھے ذرا ایک جملے پر غور کریے گا جناب غیاس الدین صاحب قبلہ و دیگر محسس حضرات ذرا ایک جملے کو توجہ سے سن کر تختے دل پر لکھئے گا عمر کیا کہتے ہوئے چلے تھے چالیس ماں نہیں ہونے دوں گا چالیس ماں نہیں ہونے دوں گا انتالیس حضرات مسلمان ہو چکے چالیس ماں نہیں ہونے دوں گا چالیس ماں نہیں ہونے دوں گا لیکن آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا نے فرمایا عمر اللہ فرماتا چالیس ماں تم ہی ہو چالیس ماں تم ہی ہو چالیس ماں تم ہی ہو اب سارے سنیوں نے کہا کہ جب چالیس ماں عمر ہے تو ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں چالیس ماں نہیں چھوڑیں گے نبی عاظم نے یہ جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا جو جھک رہے تھے بودوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا عمر تھے غصے میں چورت نے چلے تھے آقا کو قتل کرنے نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا زندواز زندواز بیداری میں اضافہ ہوا بیداری میں اضافہ ہوا تو دنوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ ماں باپ کے نام پر زور سے بولیں سبحان اللہ ماں عظمت والی باپ عظمت والا ماں بے مثال ہے باپ بے مثال ہے ان آر سی اور سی جبل ان پی آر کے حوالے سے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں پروٹیشٹ ہو رہے ہیں لیکن میری نظر میں ایک اہم کام یہ ہے کہ ماں باپ سے دعا کرائی جائے ماں باپ کی دعا کر ہوگی مسئیبت ٹل جائے گی اور ٹلے گی ضرور ٹلے گی مسلمانوں پہ جن جن لوگوں نے جہاں جہاں ظلم کیا ہے اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہوئی ہے ارے یہ چین چین دس لاکھ مسلمان ڈیٹینشن کیمپ میں بہت دنوں سے محصور ہے ان کی زندگی جیل سے بھی بتر ہے مسلمانوں پہ چین نے بہت ظلم کیا عورتوں پر نقاب کی پابندی لگائی نقاب نہیں پہن سکتی اسلامی لباس پہ چین نے پابندی لگائی ڈاڑی شریف پہ پابندی لگائی لیکن وہاں اس وقت ایک بیماری پھیلی ہے اس کا نام ہے کرونا وائرس کیا نام ہے کرونا وائرس وہ بیماری پھیل گئی ہے چین میں اور جیسے وہ لگ جاتی ہے وہ پھر زندہ نہیں پچتا دنیا سے اٹھ جاتا ہے اب کرونا وائرس سے بچنے کے لیے پورا چین پریشان ہے اور جیسے علاقے میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے اس علاقے کے لوگ وائرس سے بچنے کے لیے سر سے لے کر پیر تک نقاب پہن کر گھروں میں بند ہیں نقاب پہن کر گھروں میں بند ہیں ایک نیوز کے مطابق تین کرو چین کے وہ ظالم جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا سر سے لے کر پیر تک نقاب میں ہیں آنکھوں پہ بھی چشمہ ہے موہ پہ بھی پردہ ہے پورے شریف پہ پردہ ہے وہ گھروں میں بند ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھا دیا کہ تُو میرے گھر بندوں کو بندوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں نقیت کرو گے اِنَّا بَتْ شَرْفِكَ لَشَدِیدْ بے شکر میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے ہم تمہیں کرونا وائرس کے ذریعے گھروں میں بند کر دیں گے تم میری بندیوں کے نقاب پہ بندی لگاؤ گے تو ہم نقاب پہنا کر گھروں میں محصور کر دیں گے تو ہماری ماں بہنیں نقاب پہنتیاں بسرور ہو کے اور اس وقت وہ پہن رہے مجبور ہو کے پچاس ہزار لوگ مر چکے ہیں پچاس ہزار لوگ مر چکے ہیں مجھے ایک نیوز ملی اب سوشل میڈیا کی نیوز ہے یہ کہا تک سہیے میں میں اس کی تحقیق تو نہ کر سکا لیکن ایک نیوز یہ بھی وائرل ہوئی تھی کہ وہاں کے چین کے راشپتی کو اب اس باب کا حساس ہوا کہ ڈیٹینشن کیمپ میں ڈیٹینشن سینٹر میں تقریبہ دس لاکھ مسلمان ہیں ان پہ بہت ظلم ہو چکا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب ظلم نہیں ہونا چاہیے اور اس بیماری سے اگر پچھنا ہے تو انہی مسلمانوں سے دعا کرائی جائے اور ہمارے پاس علاج ہے میرے نبی فرماتے ہیں جب اس طرح کی بیماری عام ہو جائے جس سے عام طور پر موت ہونے لگے تو یہ دعا کسرت سے پڑھو اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بشری لا الہ الا انتا یہ دعا ہے آقا فرماتے ہیں ہر روز کسرت سے پڑھو تو میں آپ سے کہوں گا میری آواز محفوظ ہو گئی ہے ہر روز تین بارہ پڑھئے سات بار پڑھئے گیارہ بار پڑھئے اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بشری لا الہ الا انتا یہ ہے دعا حدیث فاق کے مطابق ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں نبی تو یہ سی ڈبل اے ہو تین آر سیو ہم اسے ڈرتے نہیں ہیں ہم تو وہ ہیں کہ ہم بچپن سے ہی واقعات کربلا سنتے آئے ہیں اور ہمارا تیور یہ ہے کہ شہادت ہے مقصود و مطلب مومن نمالِ غنیمت نہ کشور کشائی کل ہی میں نے کشن گنج بہار کے ایک بہت بڑے مظاہرے میں یہ کہا تھا کہ عزت سے جیئے تو جی لیں گے ورنہ جامِ شہادت پی لیں گے ایک بات اور کہی دہلی شاہین باغ میں مظاہرے ہو رہے ہیں پٹنا میں سفزی باغ میں کلکتہ میں یہاں پوری میں بھونیشور میں کٹک میں یہاں دلی میں ممبئی میں بنگلور میں حیدراباد میں غازیاباد میں مراداباد میں زہیراباد میں مشیراباد میں رامپور میں کانپور میں شاہ جہاپور میں حاجیپور میں مظفرپور میں شمستیپور میں رودرپور میں شہرانپور میں رسولپور میں نورپور میں ہندوستان کے تقریباً دو سو سے زائد شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں جو لوگ مسلمانوں کو شکری نظر سے دیکھتے ہیں کل میں نے ایک بات کہی تھی وہ میں یہاں کہہ رہا ہوں جو میں نے وہاں کہی تھی آج تک کسی نے نہ کہی وہ میں نے کہی وہ میں یہاں کہہ رہا ہوں پڑی عیسیٰ میں کہ جو لوگ مسلمانوں کو شکری نظر سے دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو غدار کہتے ہیں وہ میں نے کہا تھا آجاؤ محبِ وطن اور غدارِ وطن کا امتحان ہو جائے میں نے کہا تھا کڑائی میں تیل کھولایا جائے اور جب خوب تیل کھول جائے تو بی جی پی کا کوئی نیتہ آ جائے ادھر سے میں ذکر اللہ قادری آ جاؤں گا تیل میں چھلانگ لگانا ہے تو بھی چھلانگ لگا میں بھی چھلانگ لگاؤں گا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو پکا مہی پہ وطن ہوگا وہ بچ جائے گا جو نقلی اور چھوٹا ہوگا چل جائے گا میں نے کہا میں اس کام کے لئے تیار ہو ہم وہی بے وطن ہیں آگ میں کوت جائیں گے صداقت کی وجہ سے حفاظت اللہ فرمائے گا اب ایسے کام نہیں چلے گا اسی طرح کا اسی طرح کا پورٹیشٹ ہونا چاہیے اور اسی طرح کی دعوتیں مبارزت ہونی چاہیے اسی طرح کی دعوتیں مقابلہ ہونی چاہیے یہ میں نے عام کر دیا ہے یہ ہاں میں ہر وقت تیار ہوں وطن سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور سنو ایک بات بتا دوں بات ادھر آ گئی ہے تو دو منٹ موضوع سے الگ ہو رہا ہوں اجازت ہے تو بچوں زور سے بولو سبحانہ ایک بار بولو صل اللہ علیہ وسلم وطن سے محبت کی بات ہے تو میرے نبی نے فرمایا ہے جانِ عالمین نے فرمایا مراد المشتقین نے فرمایا انیس الغریبین نے فرمایا سراج السالقین نے فرمایا شمس العارفین نے فرمایا شفیع المزنبین نے فرمایا رحمت اللی العالمین نے فرمایا خاتم النبیین نے فرمایا امام البلین والاخرین نے فرمایا امیرے دیوانوں پربانوں پرزانوں مستانوں جابازوں سرفروشوں مجاہدوں صحابیوں مجھے ہندوستان سے وفا کی بوا رہی ہے پاکستان کے ٹینک کو اپنے جسم پر بارود باندھ کر دلی میں اُڑا دیا اور یہ بتا دیا ہندوستان کی حفاظت کے لئے وین عبد الحمید کی جان حاضر ہے جان سے زیادہ قیمتی وطن ہے یہ ہندوستان کے مسلمان نے ثابت دیا اللہ مہینائیت نے جام شہدت نوش کیا اور ایک بات بتاؤں شاید آپ کو معلوم نہ ہو ان کی دینوں ہندوستان کی آزادی کے لئے پچھتر ہزار مسلمانوں نے جلیہ والا باغ میں گریفتاری دی تھی پچھتر ہزار مسلمانوں نے گریفتاری دی کہ لو ہمیں جیل میں ڈالو یہ بھی ایک دھرنا تھا پروٹیشت تھا کہ ہم گریفتاری دیتے ہیں ہم قید و بند کی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن غلامی گوارہ نہیں پچھتر ہزار مسلمانوں نے جب گریفتاری دی اللہ تک پر تاریخ ہندوستان کہتی ہے وہ پچھتر ہزار مسلمان کہاں رکھے گئے کسی کو خبر نہ ہوئی ان کو کیسے مارا گیا کسی کو خبر نہ ہوئی ان کی قبریں کہاں ہیں کسی کو خبر نہ ہوئی ان پچھتر ہزار مسلمانوں نے گریفتاری ہی نہ دی بلکہ اپنی جان دے دی مجھے پتانا یہ ہے ہندوستان کا مسلمان کل بھی وفادار تھا آج بھی وفادار ہے دادا میں حیات وفادار رہے گی کیوں جائیں ہندوستان سے ہندوستان سے ہم کیوں جائیں ہم کیوں جائیں ہم اس لیے بھی نہیں جائیں گے کہ مفتی آزم ہند ہندوستان میں ہم یہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے آلہ حضرت ہندوستان میں ہے بولتے رہو سبحان اللہ زور سے بولو آلہ حضرت ہندوستان میں ہے میں نام لوں گا آپ کو کہنا ہندوستان میں ہے زور سے نظام الدین اولیاء سابرِ کلیری حجت الاسلام مرشیدی تاجو شریعہ شیر پیشہ لسن مجاہد ملت بختیان کاکی مغدومِ بہر مغدومِ سمنانی مغدومِ پندبا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاجہ پیاء غریب نماز ہندوستان میں ہیں غریب نماز بھی ہندوستان میں رہیں گے اور علامانِ غریب نماز بھی ہندوستان میں رہیں گے انشاءاللہ گل ستا کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہلِ چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں ظالم ہو اپنی قسمس پہ نازہ نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقینا سنے گا سدائے میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا خدا ہمارا نہیں تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں ہمارا ہی تو خدا ہے اور اس کی شان تو یہ ہے کہ ہم اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں تو خوش کی طریقہ مالک ہے آسان میری مشکل کر دے ساحل کی طرف کشتی نہ صحیح کشتی کی طرف ساحل کی تم وفادار قلبی تھے آج بھی ہیں دیکھو انصاف ہندوستان میں کیسے ہوا کیسے ہوا ہے جب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے ہندوستان کے اورنگزیب تو انہوں نے ایک کتوال کو بنا رس بھیجاتا اس کتوال کا نام ہے ابراہیم خان کاشی میں اس کی ٹیوٹی تھی کتوال کی اور وہ وقت تھا کہ کتوال بہت پاور فل ہوتا تھا گورنر کی طرح اس کے پاس پاور ہوتا تھا ابراہیم خان کو اورنگزیب عالمگیر نے بھیجا لیکن یہ کتوال تھا آیاش جس لڑکی کو پسند کر لیتا اسے دلہن بنا کر اپنے گھر بلواتا باشی کرتا آیاشی کرتا جب اسے خبر ملی کہ کاشی میں پنڈیت لالا رام کی ایک بیٹی ہے اس کا نام شکنطلا ہے اور حسن و جمال کی وہ پیکر ہے کاشی میں اس کی طرح کوئی خوبصورت نہیں بنارس میں کوئی اس کی مثال نہیں وہ اتنی خوبصورت ہے کہ مدھورا سے شادی کے رشتے آ رہے ہیں وہ ادھیا سے رشتے آ رہے ہیں کہ وہ گھر سے رشتے آ رہے ہیں ہری دوار سے رشتے آ رہے ہیں پنارس کے یا لگ لگ بستیوں سے قصبوں سے تو ابراہیم خان نے کہا کہ بلاؤ پنڈیت لالا رام کو آ گیا پنڈیت لالا رام تو کوطوال بولا مو کھولا کہ اپنی بیٹی کو دلھن بنا کر میرے گھر پہنچا دینا ورنہ اپنے سپاہیوں سے اٹھوالوں گا اگر ظلم مسلمان کرے تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے ہم غلامانِ مصطفیٰ ہیں شریعت کے خلاف کوئی بھی حرکت ہو کیسی بھی حرکت ہو ضرور اس کا ذکر ہوگا ابراہیم خان نے پنڈیت لالا رام کو دھمکی دی وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ خون سو گیا نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا بیٹی شکندلہ بولی پیتا جی آپ پریشان کیوں بیوی بولی ہمارے پتی آپ پریشان کیوں پوری بات بتائی کہ کوتوال نے حکم دیا ہے کہ شکندلہ کو دلھن بنا کر میں اس کے حوالے کر دوں دو دن باقی ہیں چھے دن گزر چکے ہیں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر میری بیٹی کو اٹھوا لے گا اس سے پہلے کہ یہ میری بیٹی کو اٹھائے ہم تینوں چلتے ہیں گنگا میں آپ مہتیا کر لیں گے دھوک کر جان دے دیں گے لیکن شکندلہ بولی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جائے کوتوال سے بولیے بیٹی کو رخصد کرنی ہے مجھے ایک مہینے کا وقت جاہیے تاکہ کچھ انتظام کرنے کا موقع مل جائے گیا پندت لالہ رام مطوال کے سامنے اپنی مجبوری رکھی ایک مہینے کا وقت بڑھا دیا گیا وقت میں توسیع کر دی گئی اب یہ لوٹ کر آیا شکندلہ بولی میرے لیے ایک لباس لے کر آئیے جو شہزادے پہنتے ہیں شہزادے کا ایک لباس لائیا گیا پہن کر اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر بنارہ سے دلی کے لیے نکل گئی شہزادے کے لباس میں شکندلہ چلی باپ پوچھتا رہا کہاں جا رہی ہو ماں پوچھتی رہی کہاں جا رہی ہو کوئی جواب نہ دیا بولی میں اپنے وقت پہ آ جاؤں گی آپ پریشان مت ہوئیے گا کئی دنوں کا سفر کر کے جب دلی پہنچی شکندلہ تو جمعہ کا دن تھا نماز جمعہ کی تیاری چل لئی تھی اور بادشاہ اور انگزیب جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آ چکے تھے جب نماز جمعہ ہو گئی اعلان ہوا خبردار ہوشیار اور انگزیب آلمگیر اب گیٹ سے دروازے سے زینوں سے ہوتے ہوئے باہر آ رہے ہیں فریادی اپنی اپنی فریاد رکھیں جب زینے پر آئے لوگوں نے اپنی اپنی فریاد رکھی کاتب نے قلم بند کیا آخری زینے پر پہنچے سامنے ایک شہزادہ تھا اور انگزیب کی نظر پڑی انہوں نے سر جھکا لیا اور کہا ہی شہزادے کو خلوت میں پیش کرو جب کوئی نہ ہو تو پیش کرنا جب محفل برخواست ہو گئی اس نوجوان کو پیش کیا گیا اور انگزیب آلمگیر نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو شہزادہ نہیں شہزادی ہے میری نگاہوں سے تو پوشیدہ نہیں ہے بیٹی بتا تو کون ہے کہاں سے آئی ہے اس نے پوری بات بتائی وہ بھارت کے سوابی راجہ بادشاہ اور انگزیب آپ نے جس کو اطوال کو بنا رس میں بھیجا ہے وہ تو ظلم و بربریت عیش و عشرت کا ننگا ناچ ناچ رہا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ مجھے دلن بنا کر اس کے حوالے کر دیا جائے ورہ وہ میرے بابا میرے پیتا جی پنڈیت لالا رام کو سزا دے گا اور اپنے سپاہیوں سے مجھے اٹھوا لے گا پوری بات وہ سناتی رہی اور انگزیب سنتے رہے ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا پوری بات سن لینے کے بعد اور انگزیب نے کہا بیٹی تھی لوٹ کر بنا رس جاؤ دولی جب آ جائے تو دلہن بن کر مجھے دولی میں بیٹھ جانا ہے یہ میرا حکم ہے لوٹی شکونت اللہ راستے میں پورتی رہی کہ بادشاہ نے میری مدد نہ کی لیکن دل میں یہ بات بار بار آتی کہ بادشاہ نے مجھے بیٹی کہہ کر بھلایا بادشاہ کا بیٹی کہنا یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے وہ ضرور میری لچہ بچانے کے لیے آئیں گے جب بنارس پہنچی دو دن رہ گئے تھے ایک مہینہ مکمل ہونے میں پنڈیت لالا رام بولا بیٹی کہا گئی تھی پوری بات بتا دی اپنی ماں کے سامنے پوری بات بتا دی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ چل کر گنگا میں ڈوب جائیں تو شکونت نہ بولی کہ نہیں ہمیں ڈولی میں دلہن بن کر ضرور بیٹنا ہے یہ بادشاہ کا حکم ہے انہوں نے مجھے بیٹی کہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری مدد کریں گے جب ڈولی آئی سچ کر بیٹھ گئی ڈولی اٹھی ابراہیم کودوال کے دروازے پر پہنچی ابراہیم کودوال خوشی کے مارے دونوں ہاتھوں سے پیسے لٹا رہا تھا دونوں ہاتھوں سے پیسے لٹا رہا تھا اسی بیچ ایک فقیر بھٹے پرانے لباس میں سامنے آ گیا اور فقیر نے کہا کودوال مجھے بھی کچھ دیجئے اس نے کہا زمین پر اتنے پیسے پڑے ہیں اٹھا لوگے تو دامن بھر جائے گا فقیر نے کہا نہیں نہیں مجھے آپ کی جیب خاص سے کچھ چاہیے کودوال نے جیب پہ ہاتھ ڈالا فقیر نے پھٹا پرانا کپڑا ہٹایا سامنے اور انگزیب بادشاہ کھڑے تھے اور انگزیب بادشاہ کھڑے تھے اور انگزیب نے فرمایا ظالم میں نے تجھے بنارس کا کودوال اس لئے بنایا تھا کہ میری ریایہ پہ تُو ظلم کرے ارے ظالم تُو آیاشی کر رہا ہے تُو اسلام کو بدنام کر رہا ہے مسلمان کو بدنام کر رہا ہے شریعت کا خون کر رہا ہے ایک جملہ میں پیش کروں گا اس جملے کو تک یہ دل پہ لکھ لیا جائے اور سب کو پتا دیا جائے اور انگزیب نے کہا تھا میری بادشاہت میں جتنی قومیں رہتی ہیں چاہے وہ کسی دھرم کی قوم ہو ان سب کی حفاظت کرنا میرا سب سے بڑا فریضہ ہے میرا سب سے بڑا فریضہ ہے اور انگزیب نے کہا تجھے اس ظلم اور جرم کی سزا ملے گی دو ہاتھی لایا گیا ایک ہاتھی کی ٹانگ میں ادھر رسی باندھا گیا دوسرے ہاتھی کی ٹانگ میں ادھر رسی باندھا گیا اور دونوں رسی کوتوال کی ٹانگ میں باندھا گیا اور دونوں ہاتھی کو مخالف سمت میں چلایا گیا اور بی سے چیر دیا گیا ابراہیم خان کو دوال کو اور انگزیب عالمگیر نے کہا کہ میری ریایہ میں جو بھی ظلم کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا جو کتوال کا ہوا ہے اللہ پت پر پھر اور انگزیب نے کہا کہ ڈولی واپس کی جائے جب شکونتلا کی ڈولی پندیت لالا رم کے گھر واپس ہو گئی اور انگزیب بھی پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہا بیٹی مجھے پیاس لگی ہے پانی پیلاو اللہ پت پر بیٹی مجھے پیاس لگی ہے پانی پیلاو جب گلاس میں پانی آیا تو اور انگزیب نے پانی پینے سے پہلے کہا اوہ بیٹی شکونتلا جس دن تُو دل نہیں پہنچی تھی اور اپنی بات مجھے سنائی تھی اسی دن میں نے قسم تھالی تھی کہ اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ میں فیصلہ نہ کر دوں گا تجھے حق نہ دلوا دوں گا اور ظالی کو کہ پر ایک کردار تک نہ پہنچا دوں گا آج میں پانی پی رہا ہوں پھر شکونتلا بولی بھارت کے سوامی یہ ہمارا کمرہ ہے اس میں ایک حصے کو میں نے صاف کر کے نماز کے لیے ستھرا کر دیا ہے پویتر کر دیا ہے آپ نماز پڑھئے اور انگزیب علمکی نے دو رکت نف نماز پڑھی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو پنڈیت لالا رام کھڑے ہو گئے اور پنڈیت لالا رام نے کہا بھارت کے سوامی اور انگزیب بھارت کے بادشاہ اور انگزیب جس بھومی کو آپ نے عبادت کر کے پویتر کر دیا ہے میں اس بھومی کو ہمیشہ کے لیے مسجد کے لیے دے رہا ہوں یہاں پہ مسجد بنا دی جائے پھر وہی پہ مسجد بنائی گئی جس کا نام ہے دھرے را کی مسجد وہ بنارس میں آج بھی موجود ہے میں بنارس میں تھا جماعت خامسہ سادسہ سابیہ سامنہ فضیلہ تک جامعہ فارغ یاریوڑی تالا پنارس میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور دھرے را کی مسجد کو بار بار میں نے دیکھا ہے وہ کاشی میں لبے گنگا آج بھی موجود ہے اس وقت ایک تختی لگا دی گئی تھی اور اس میں شکونکلا کا بھی نام لکھا گیا تھا پنڈیت لالا رام کا بھی نام لکھا گیا تھا اور انگزیب آلمگیر کا بھی نام لکھا گیا تھا مجھے اس پس بتانا یہ ہے کہ ایک غیر مسلم بیٹی دلی پہنچی مدد کے لیے تو بادشاہ مدد کے لیے بنارس آ گیا تھا آج کروڑوں بیٹیاں کروڑوں مائے پہنے روڈ پر ہیں حق کا مطالبہ کر رہی ہیں انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں یہ مرد نوجوان بچے بچیاں عوام و خواف سب انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت گنگی بھی ہے بحری بھی ہے اندی بھی ہے مجھے کہلے نے دیا جائے اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوگا تو وہ دن دور نہیں کہ کرونا پائرس کے ذریعے جین پر بات ہوا ہے میں تو دعا کرتا ہوں مولا تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما دن دنی راچ و گوری ہندوستان کو ترقی آتا ہے ہندوستان کو ترقی آتا ہے وہ نشانی ہم ہیں تاج اور لال قلعہ کے یہاں پانی ہم ہیں ہماری وفاداری پہ شک ہوتا ہے ارے ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے زمین کھوڑ کر دیکھو ہم ہی ملیں گے ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے زمین کھوڑ کر دیکھو ہم ہی ملیں گے ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگائیے ہاتھوں اٹھا کر بولیں ہندوستان 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 کا سمیدھان اور ہندوستان کے سارے انسان تو وفاداری ہماری گھٹی میں پیلائی گئی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہم تو اتنی بات ہو گئی بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ظالم حکومت سے نجات عطا فرمائے اور یہ جو پیل ہے جو پاس ہو چکا ہے سی ڈبل اے سیٹیزن ایمیڈمنٹ ایکٹ این آر سی اور ان پی آر اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات کردے انشاءاللہ نجات ملے گی راحت ملے گی دوسرت آئے گی لا تقنتم رحمت اللہ شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں آپس میں اتحاد و اتفاق کو رواج دیں اسلامی تشخص کو بحال کریں اللہ تعالی توفیق حطا فرمائے اب آئیے ایک بار باقاعدہ دروش شریف پیش کیجئے تو میں حدیث شریف سناتا ہوں اللہم صلی اللہ حالات کے تناظر میں ایک شیر پیش کرتا ہوں تو سامرین نے بار بار فرمائش کی اور ایک شیر ایسا آئے گا جو چھ بار سنا گیا تھا بتائیے میں تو تقدیر کرتا ہوں لیکن مجھ سے بھی بار 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 ایک بار دو بار تین بار نہیں چار بار نہیں پانچ بار نہیں چھ بار تو یہاں میں ایک ہی بار سنا ہوں گا ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے محبت سے بولے سبحان اللہ کہ مجھ کو تنہائی میں سرکار بہت یاد آئے مجھ کو تنہائی میں سرکار بہت یاد آئے غم کے ماروں کے وہ غم خار بہت یاد آئے آج ہے آپ کی امت پہ وہی سنگزنی آج ہے آپ کی امت پہ وہی سنگزنی پھر سے تائف کے وہ بازار بہت یاد آئے پھر سے تائف کے وہ بازار بہت یاد آئے اللہ تعالی جناب امجد صاحب کو سلامت رکھے یہی وہ شیر ہے جس کی بار بار فرمائش ہوگی یہ جنتی اللہ جنتی بزرگ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ یہ ہمارے اللہ ریاض بھائی سلامت رکھے کہ آج ہے آپ کی امت پہ وہی سنگزنی آج ہے آپ کی امت پہ وہی سنگزنی پھر سے تائف کے وہ بازار بہت یاد آئے عراشی کے لیے یہ شیر ہے کہ آنکھ نے غسل کیا دل کو دھڑک نہ آیا آنکھ نے غسل کیا دل کو دھڑک نہ آیا جب مجھے سید ابرار بہت یاد آئے جب مجھے سید ابرار بہت یاد آئے تذکرہ جب بھی ہوا اہل وفا کا عارف ہے تذکرہ جب بھی ہوا اہل وفا کا عارف ہے یوں تو عربوں ہیں مگر چار بہت یاد آئے یوں تو عربوں ہیں مگر چار بہت یاد آئے یوں تو عربوں ہیں مگر چار بہت یاد آئے مجھ کو تنہا ہی میں سرگار بہت یاد آئے غم کے ماروں کے وہ غم خار بہت یاد آئے یا رسول اللہ حضور حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا اِنَّنِ فِي بَحْرِحَمِن مُغْرَقُن خُزِدِ سَحِنْ لَنَا اِشْقَالَنَا تُس سے فریاد ہے گمبدِ خزرہ والے کعبے والے کو ستاتے ہیں کلیسہ والے یا رسول اللہ آپ کی امت کو پریشان کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت کو ذلم و تشدد کا شکار بنانے کی سازش ہو رہی ہے یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کو یا رسول اللہ ستایا جا رہا ہے ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا رسول اللہ مدد فرمائیے یا رسول اللہ انزل حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا میں یہ عریضہ استغاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کر رہا ہوں تو بارگاہ رسالت سے مجھے اشارہ مل رہا ہے اوزیک اللہ قادری میرے ماننے والوں کو پتا دو میرے غلاموں کو سمجھا دو کہ جب میرا شہزادہ خاجہ قریب نواز نے اجمیر شریف میں اوٹوں کو پیٹھا دیا تھا تو پورا اجمیر مل کر اوٹوں کو نہ اٹھا سکے راجہ نے کوشش کی پرجانے کوشش کی مشیر نے کوشش کی وزیر نے کوشش کی سب مل کر بھی خاجہ کے پیٹھائے ہوئے اوٹوں کو نہ اٹھا سکے تو پتیس یا پیتیس کروڑ یہاں کے مسلمان خاجہ کے بسائے ہوئے ہیں جب تک خاجہ کا مزار رہے گا ہندوستان میں مسلمان رہے گا نعرہ تکبیر ایک بار سارا مزمہ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے حضرتہ سارا مزمہ کھڑے ہو جائیے نعرہ رہ گئیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلہ کے اللہ حضرت مسلہ کے اللہ حضرت مسلہ کے اللہ حضرت فیضانِ غریب نباز بھارت کا سچا سننے مسلمان اللہ ما زگر اللہ قادری یہ محبت ہے آپ کی یہ محبت ہے آپ کی اللہ تعالیٰ شقیدت کو سلام پرکھے یہ جو روحانیت کا ماحول ہے یقینہ یہ مقبولیت کی گھڑی ہے یہ وہ روحانیت کا ماحول جو اس وقت سامنے ہے یہ اسی وقت ماحول پیدا ہوتا ہے کہ جب دل سے بات نکلتی حصر رکھتی ہے دل سے جب بات نکلتی حصر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرباز مگر رکھتی ہے آپ خلوص سے عقیدت سے گمبت خزرہ کو نگاہوں میں رکھ کر تصور میں جانے جانا کو رکھ کر جب آپ خلوص کے ساتھ اپنی عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ دین دور نہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں مصطفیٰ جان رحمت کے وسال کے بعد ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے قبر مصطفیٰ پار یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ اَنفُزَهُمْ جَاؤُواْ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو محبوب جب دعا فرما دیں گے تو تمہارے لئے نجات ہی نجات ہے راہت ہی راہت ہے مغفرت ہی مغفرت ہے آنے والے صحابی نے کہا سرکار جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں مجھے بھیجا ہے تو میری فریاد کون سنے گا تو قبر مصطفیٰ سے آواز آئی فَغُفِرَا تمہیں معاف کر دیا گیا تمہاری مغفرت کر دی گئی فَنُودِيَ فِي قَبْرِهِ فَغُفِرَا قبر مصطفیٰ سے آواز آئی کہ تمہیں معاف کر دیا گیا تو آن بھی ہمارا قیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جاتے ہیں ہم کبھی بھی تیر و تلوار و ہتیار پہ بھروسہ نہیں کرتے ہم تو رحمتِ پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ایک خبر چھپی اخبار میں کہ اگر مسلمان دھرم پریورتن کر لیں تو مسلمانوں کو بھی ناگریکتہ دے دیا جائے ایسی ایسی سازی شروعی ہے کہ سی ڈبل اے اور این آر سی کے ذریعے اتنا ڈرا دو اتنا ڈرا دو کہ کمزور لوگ دھرم پریورتن کر لیں لیکن انہیں معلوم نہیں انہیں معلوم نہیں کہ ہری ہے شاخِ تمنا بھی جلی تو نہیں عشقی آگ ہے دل میں ابھی بوجھی تو نہیں جفا کے دیکھ سے گردن پہ پشیاروں کی کٹی ہے برسرِ میدان مگر جھتی مگر جھتی تو نہیں ارے ملکِ روم کے وہ تین بھائی ابا جو سننا ہمارے اشتخلال کا امتحان لینا چاہتے ہو تو یہ تو ہماری تاریخ ہے کہ ملکِ روم کے وہ تین بھائی جو فی سبیل اللہ جہاد کرتے تھے جب عیسائیوں نے گریفتار کر لیا تو عیسائی بادشاہ نے کہا عیسائی بن جاؤ گے تو دولت بھی ملے گی سروت بھی ملے گی تو تینوں بھائیوں نے کہا میں دولت نہیں چاہیے سروت نہیں چاہیے ہمارے لیے محبتِ رسول کافی ہے تو بادشاہ نے ایک اور آفر دیا انی اجعلو فیکم الملکا واؤزبی جو کم بناتی میں دولت بھی دوں گا سروت بھی دوں گا اور اپنی خوبصورت بیٹیوں سے تم تینوں بھائیوں کی شادی بھی کروا دوں گا تو تینوں بھائیوں نے کہا حکومت نہیں چاہیے سلطنت نہیں چاہیے بادشاہت نہیں چاہیے حسنِ دنیا نہیں چاہیے ہمارے لیے حسنِ مصطفیٰ کافی ہے دو شیر پیش کرتا ہوں میں دو شیر پیش کرتا ہوں کہ جب تصور میں وہ آنے جانے لگے حسنِ مصطفیٰ پیش نظر رہے کہ جب تصور میں وہ آنے جانے لگے سارے منظر مجھے پھر سوہانے لگے سوزنِ گمشودہ آئیشہ کو ملی میرے سرکار جب مجھے درانے لگے تینوں بھائیوں نے کہا ہمارے لیے حسنِ مصطفیٰ کافی ہے تو بادشاہ بولا مو کھولا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر دھرم پریورتا نہیں کرو گے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کڑائی میں تیل پھولایا گیا زیتون کا اور تینوں بھائی کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا ادھر موت ہے اور دھرم پریورتا کرو گے تو ادھر حیات ہے خیصلہ کرو کیا کہتے ہو تو تینوں نے کہا شہادتِ مقشود و مطلوبِ مومن نمالِ غنیمت نکشور کشائی بڑے بھائی کو تیل میں ڈالا گیا تو بڑے بھائی نے کہا وہاں محمدہ تیل میں چھلانگ لگا دی دوسرے بھائی کو منجلے کو تیل میں ڈالا گیا انہوں نے بھی کام بھی بڑے بھائی کے پاس ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں وہاں محمدہ کا نعرہ لگایا تیل میں تشریف لے گئے اب یہ تیسرا بھائی چھوٹا نہایت خوبصورت وزیر نے کہا بادشاہ ایک ترکیب سے میں دھرم پریورتن کر لوں گا کرا لوں گا اس نوجوان کو میرے حوالے کر دیجئے اس کی جوانی پہ مجھے ترسا رہا میں عیسائی بنا لوں گا وزیر کے حوالے نوجوان کو کیا گیا وزیر نوجوان کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیٹی سے بولا میری بیٹی تیرے حسن کے بہت چرچیں شہر کے نوجوان تیری ایک چھلک پانے کے لیے بقرار و مطمئنی اور منتظی رہتے ہیں یہ جو نوجوان ہیں حسن و چمال کا پیکہ کا یہ مسلمان ہیں اسے عیسائی بنانا ہے اپنے حسن کی جال میں پھانس کر گناہ میں ملوث کر کے اگر عیسائی بنا لے گی تو بادشاہ ہمیں مالا مال کر دے گا تو بولی وزیر کی بیٹی یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے کل صبح میں آپ کو نتیجہ مل جائے گا ریزلٹ مل جائے گا سنگڑا والو اڑیسا والو رات کی تنائی تھی سب سو رہے تھے وزیر کی بیٹی سچ کر سبر کر خوشبو لگا کر خوب میکپ کر کے نوجوان کے کمرے میں آگئی اے نوجوانوں غور کرنا جب کمرے میں آئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ نوجوان کبھی قیام میں تھا کبھی رکو میں تھا کبھی سجدہ کر رہا تھا کبھی تصویر تحلیل میں ہے مسلسل ذکر اللہ کر رہا ہے دہنے سائیڈ میں آ جاتی نوجوان توجہ نہیں کرتا بائیں سائیڈ میں آ جاتی نوجوان توجہ نہیں کرتا آگے آ جاتی نوجوان توجہ نہیں کرتا مسلسل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 انت صبحانا respecto من ظالمین انتا الہا بیانتا الحق لئسا الہا بیانتا الحق لئسا الہا بی advertise رابط بارزی کرو لا ہو دا رہا وزیر کی بیٹی بے نیلو مراب لوٹی وزیر بولا مو کھولا کیا سندیش لائی ہو کیا خبر لائی ہو کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ اس کی عبادت کی رات تھی اس نے تو مجھے جھانک کر بھی نہیں دیکھا آنے والی رات کو خالی نہیں جانے دوں گی دوسری رات کو پہنچی تو دیکھ رہی ہے دوسری رات بھی نوجوان نے عبادت میں گزار دی لوٹ کرا گئی بولی ایسا لگتا ہے کہ آج بھی کوئی عبادت کی رات تھی دوسری رات کو پہنچی نوجوان عبادت میں ہے کبھی رکوم ہے کبھی سجوے میں کبھی قیام میں مسلسل ذکر اللہ کر رہا دوسری رات گزری چوٹھے پانچ بھی چھٹی سات میٹھوی نومی دسمی گیار بھار بھی تھیر بھی چوٹھے پندرہ بھی سولہ بھی سہدرہ بھی اٹھار وی اونیس بھی بیس بھی گزر گئی رات اکیسویں بائیسویں تیسویں چوویسویں پچیسویں چھبیسویں ستائیسویں اٹھائیسویں انتیسویں تیسویں رات گزر گئی اکتیسویں بتیسویں تیتیسویں چوتیسویں رات گزر گئی پیتیسویں گزر گئی چھتیسویں رات گزر گئی سیتیسویں ارتیسویں انتالیسویں آگئی چالیسویں رات آگئی اب جب یہ لڑکی پہنچی تو آج بھی نوجوان عبادت بھی مزروب تھا عبادت بھی مشغول تھا تو لڑکی آگیا کر بولی مو کھولی او نوجوان غور کرنا ماں بہنو آپ کے لیے بھی پیغام ہے اور نوجوانو آپ کے لیے بھی پیغام ہے بولی وہ لڑکی او نوجوان وہ کون سا حسن ہے جس حسن کے تم دیوانے ہو وہ کون سا حسن تم پہ خالب ہے کہ اس حسن کے آگے میرا حسن پھیکا ہو گیا وہ نوجوان نے کہا میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں یہ وہ نشان نہیں جسے ترشی اتار دے تکدیر بہت لمبی نہیں کروں گا میں بھی ایک گھنٹہ پانچ منٹ تکدیر ہو چکی ہے ہاں طبیعت میری کیسی ہے امجد بھائی کو معلوم ہے غیاظتین صاحب کو معلوم ہے ریاض بھائی کو معلوم ہے پھر بھی یہ جو طاقت ہے قوت ہے یہ جو جذبہ ہے حوصلہ ہے یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں جو تازہ دم ہوں یہ اپنا کمال نہیں ہے والدین کی دعاوں کا کمال فیضانِ آلہ حضرت کام کر رہا علماء ساتھیں علماء ساتھیں علماء ساتھیں تھوڑی دیر اور بات پوری کر دوں بات پوری کر دوں محبت سے بولیں سبحان اللہ ایک بار سارے لوگ بلند آوا سے کلمہِ طیبہ کا ذکر کریں پہلے میں پڑھتا ہوں پھر آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ میں ابھی آ رہا تھا تو راستے میں بتایا گیا کہ آپ ہماری بستی کی قبرشتان سے گزر رہے ہیں حضرت قبرشتان والوں کے لئے دعا کرنے میں دروش شریف پڑھ کر سواب مرہومین مرہومات کے لئے ارسال تو کر دیا ہے لیکن ایک بار سارے لوگ کلمہِ طیبہ اس نیت سے پڑھئے کہ سواب اللہ تعالیٰ سارے مرہومین مرہومات بتا فرمائے پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب سب بولیں صل اللہ علیہ وسلم تو اب چالیس بھی رات تھی بولی وزیر کی بیٹی اوہ نوجوان کون سا حسن ہے جو غالب ہے اور میرا حسن اس پہ بھیقہ ہو گیا ہے تو نوجوان نے کہا میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں یہ وہ نشان ہی جسے ترشی اتار دے رزیر کی بیٹی بولی میں بھی اسی حسن کی دیوانی ہو گئی مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ میں تو آئی تھی ایمان لوٹنے کے لیے لیکن اب میں ایمان لے کر جانا چاہتی ہوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اسطبل سے دو گھوڑے لے کر آ گئی ایک پر خود بیٹھ گئی دوسرے پر نوجوان اور یہ دونوں رات میں ہی نکل گئے چلتے رہے چلتے رہے صبح کی سپیدی نمودار ہوئی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کان میں آئی لڑکی سمجھی کہ سپاہی ہمارا تاقب کر رہا ہے نوجوان نے بھی سمجھا کہ بادشاہ نے سپاہی کو ہماری گریفتاری کے لیے معمور کر دیا ہے لیکن جب مطلع صاف ہوا کر دے رہا ہٹی تو نوجوان نے دیکھا وہ دونوں بھائی جنہیں کھولتے بے تیل میں ڈالا گیا تھا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لا رہے ہیں مصافہ ہوا معانقہ ہوا اور پھر چھوٹے نے پوچھا کہ آپ کو تو کھولتے بے تیل میں ڈالا گیا تھا لیکن اس وقت ہمارے سامنے تو انہوں نے کہا جو اللہ کی رہا میں قتل ہوتے ہیں مردہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا سب نے دیکھا کہ ہم نے کڑائی میں تیل میں چھلانگ لگائی سب نے ہمیں تیل میں گرتے بے دیکھا لیکن اس چھلانگ نے ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دیا اورے میرے عزیز بھائی زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا فرشتوں کی جمعات کی موجودگی میں وزیر کی بیٹی کا اور اس نوجوان کا نکاح ہو گیا دونوں ازدیواجی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گئے متصل ہو گئے ازدیواجی زندگی ان کے لیے سنت کے مطابق جائز ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے کہنے دیا جائے کہ ہم وہ ہیں کہ جان تو دے سکتے ہیں ایمان یہ استقلال رہنا چاہیے یہ استقامت رہنی چاہیے اور یہ تو ہماری بھٹی میں اسلام کی محبت کلائی گئی ہے لہٰذا ہم کل بھی سبحان اللہ سچے اور پکے تھے آج بھی سچے اور پکے ہیں آدمی حیات سچے اور پکے رہیں گے اب آئیے میں ایک دو حدیث شریف دینا دیتا ہوں اسلاحی پہلوں کے حوالے سے میں نے کہا تھا ماں باپ کی دعائیں آپ کے لیے ہمارے لیے بہت مفید ہیں زکاللہ قادری کی یہ کامیابی اور یہ شہرت و مقبولیت صرف اوصیر والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے تو ماں بے مشال باپ بے مشال تھوڑی دیر یہ پیغام میں پیش کروں گا آپ اپنے ساتھ لے کر جائیے گا اجازت ہے دس منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس ارے سبحان اللہ سب تیار ہیں وہ لے سبحان اللہ تو سنیے حدیث شریف کیونکہ میری پہچان ہے حدیث شریف سنانا لیکن میں آج نہ سنا سکا پھر کبھی سناوں گا یہ حدیث شریف سن لیں اے نبی حرید رضی اللہ تعالی قال جا رجلون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق انہ سے بے حسن صحابتی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اموں کا قال سم من قال سم من قال سم من قال سم من ابو کا او کما قال سید المرسلی سرکار دعا لم نور مجسم رسول محتشم شفی علمم شہر یار عرم تاجدار حرم سید العرب والعجم صاحب جود و کرم کی بارگاہ میں ایک صحابی آگئے او صحابی نے کہا اقا میری ماں میرے باپ آپ کی قدموں پہ قربان او میرے آقا اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے من احق الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے کیا ہے کون استفاہ مورا سوال کون ہے اب یہ تو ایک تفصیل ہے کون ہے باپ ہے ماں ہے کون ہے دادا ہے دادی ہے کون ہے نانا ہے نانی ہے خالہ ہے خالو ہے بھائی ہے بہن ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بیوی ہے ساس ہے سسر ہے چچا ہے چچی ہے مامو ہے ممی ہے بھانجا ہے بھتی جا ہے دوست ہے امام ہے پیر ہے کون ہے بھانجا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بیوی ہے کون ہے کوفہ ہے پھکو ہے کون ہے یہی ہے نا سوال یہی تا کون ہے تو آقا نے فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں بولو ماں کے جتنے لال ہے زور سے بولیں سبانو تمہاری ماں صحابی نے پوجا سممہ منو میرے آقا شمس دوہا بدر دو جانور الحدا خیر رسل خیر البشر خیر الورا پھر کون تو آقا نے فرمایا پھر تمہاری ماں صحابی نے پوجا آقا پھر کون تو آقا نے تیسری بار فرمایا پھر تمہاری ماں اب صحابی نے چوتھی بار پھر پوجا آقا پھر کون تو آقا نے چوتھی بار فرمایا تمہارے باپ تین بار آقا نے فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں چوتھی بار فرمایا تمہارے باپ باپ بھی قابلے تیرا میں ماں بھی قابلے تیرا میں ماں بھی عظمت والی باپ بھی عظمت والا لیکن ماں کی شفقت بے مثال محبت بے مثال ممتہ بے مثال پرورش بے مثال ان کی مشقت بے مست حضرت عمر کی خلافت کے ایام میں ایک مقدمہ آیا مقدمہ یہ تھا کہ ایک نوجوان نے اپنی ماں کو گالی دی ماں کو گالی دی حضرت عمر کے پاس جب یہ مقدمہ آیا نوجوان کو پیش کیا گیا اور جب غلطی ثابت ہو گئی جرم ثابت ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا تو انہیں ماں کو گالی دی ماں کو تکلی پہنچائی میں تجھے سزا دیتا ہوں پانی سے بھرا وہ مشکیزہ مانگایا گیا اور مشکیزہ اس نوجوان کے پیٹ پہ پاند دیا گیا اور حضرت عمر نے فرمایا تو چلے گا تو مشکیزے کے ساتھ بیٹھے گا تو مشکیزے کے ساتھ سوئے گا تو مشکیزے کے ساتھ اٹھے گا تو مشکیزے کے ساتھ ضرورت پوری کرے گا تو مشکیزے کے ساتھ آ جاتے بشریہ سے فارغ ہوگا تو مشکیزے کے ساتھ ہر حال میں یہ مشکیزہ تیرے پیٹ پہ پتھا رہے گا پیٹ پہ پانی سے بھرا وہ مشکیزہ باند دیا گیا پریشان ہو گیا نوجوان نہ چل پہ رہا تھا نہ بیٹ پہ رہا تھا نہ لیٹ پہ رہا تھا رات میں سویا تو نہ نیند آ رہی تھی رات بھر میں چین رہا روتا بھا گیا حضرت عمر کے پاس کہ غلطی ہو گئی ہے میں ماں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا کہ مجھے معاف کر دیجئے حضرت عمر نے فرمایا ابھی تیری سزا پوری نہیں ہوئی پانی کم کر دیا فرمایا سزا میں تخلیف کر دیتا ہوں کمی کر دیتا ہوں پانی کم کر کے فرمایا مشکیزہ تیرے پیٹ پہ ہی رہے گا دوسرا دن گزر نہیں پایا کہ نوجوان کی حالت غراب ہو گئی دو دن کے بعد اپنی ماں کو سفارش بنا کر لے کر آ گیا بولو سبحانہ ماں کا دل بھی کتنا نازف ہوتا ہے تکلیف پہنچائی ماں کو گالی دی ماں کو لیکن ماں سے اولاد کی تکلیف دیکھی نہ گئی ماں آ گئی اور حضرت عمر سے کہنے لگی میرے پیٹے کو معاف کر دیجئے میں معاف کر دی ہوں اب یہ گالی نہیں دے گا حضرت عمر کی آنکش کے بار ہو گئی فرمایا او نوجوان دو دن تک تو یہ بوجھ پیٹ پہ پرداشت نہ کر سکا تیری ماں نے تجھے نو مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے اور اس بوجھ کو نو مہینے تک تیری ماں نے گھویا ہے تو دو دن تک یہ بوجھ اٹھا نہ سکا تیری ماں نے یہ بوجھ نو مہینے تک اٹھایا ہے تو ان کے پیٹ میں ہوتا تھا یہ کھانا پکاتی تھی تو ان کے پیٹ میں ہوتا تھا یہ کام کرتی تھی تو ان کے پیٹ میں ہوتا تھا رات پر انہیں چہین سے نید نہیں آتی تھی نو مہینے تک اس بوجھ کو تیری ماں نے ڈھویا ہے اٹھایا ہے اور سن جب تو پیدا ہو رہا تھا تو تو نے اپنی ماں کو موت اور زندگی کے بیچ کر دیا تھا یہ پتہ نہیں تھا کہ روح پرواز کر جائے گی یا زندگی بحال رہ جائے گی وضع حمل کے وقت جو درد زہ تھا وہ درد ایسا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو نے موت سی تکلیف دیا ہے اور پھر تو پیدا ہوا تو بہت چھوٹا تھا نجاست تیری ماں نے صاف کیا کھنڈ میں تیری ماں نے خیال رکھا گرمی میں تیری ماں نے خیال رکھا دن میں تیرا خیال تیری ماں نے رکھا رات میں تو روتا تھا تیری ماں سوتی نہیں تھی وہ تیری وجہ سے جاگتی تھی رات بار وہ تیری خدمت کرتی تھی دودھ پلاتی تھی آج تو پڑا ہو گیا تو ماں کو گالی دیتا ہے پوری محفل رونے لگی نوجوان نے کہا آج مبسے میں ماں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا فرمایا مصطفیٰ نے ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالی کی رضا ہے ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے نارے رسال عزبتے والدین عزبتے والدین نارے تبیر نارے رسال ماں بے مشال باپ بے مشال تبی تو میرے آقا فرماتے مشکا شریف کتاب البر وصیلہ صفحہ چار سو ایکیس فرماتے ہیں ماں من والدین باری انظروا الی والدین نظرت رحمہ اللہ کتب اللہ لہو بکل نظرت حجت مبرورا او کما قال سید المرسلین سبحان اللہ فرماتے مکی آقا مدنی آقا عربی آقا نور على نور ہمارے حضور کہ جب اولاد محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے تو اللہ تعالی ہر نظر کے پتلے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا سبحان اللہ اوہ سنگڑا والو جاج پر والو اوڑی سا والو حج مقبول کا ثواب حاصل کرنا ہو تو دولاک روپے خرچ کیجئے دھائی لاک روپے خرچ کیجئے جائیے یہاں سے مکہ شریف توافق کعبہ کیجئے ارکان حج ادا کیجئے صفا اور مربا ہے اے میدان مزدل پا ہے میدان عرفات ہے میدان منا ہے اے حلق ہے وہاں پہ سبحان اللہ وہاں پہ جو ارکان حج ہیں وہ سب جب مکمل آپ کر لیں گے تو آپ کو حج مقبول کا ثواب ملے گا لیکن آقا فرماتے ہیں اوہ غریبوں اگر تمہارے پاس اتیر قم نہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے ماں باپ کا چہرہ محبہ سے دیکھو گے تو اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب اتا فرمائے گا صحابی نے پوجا آقا میری ماں میری باپ آپ کے قدموں پہ قربان اگر راتو دن میں ماں باپ کو ایک سو بار دیکھیں تو واقع نہیں فرمایا اگر ایک سو بار محبہ سے چہرہ دیکھو گے تو اللہ تعالی ایک سو حج مقبول کا ثواب بتا فرمائے گا سورج کو کرنچاند کو زو دیتا ہے بجلی کو کڑک شمہ کو لو دیتا ہے دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی ماں کے جو کوئی ایک تو سو دیتا ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رات اکلائیں کسے رہ ربے منزل ہی نہیں ایک شیر میرا اپنا ذاتی ہے جو میں پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی سبخان اللہ ایک نعرہ میں لگاتا ہوں آپ سب کو کہنا ہے کرتے رہیں گے آپ کو کہنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر کرتے رہیں گے بولیے ہاتھوں کو اٹھا کر ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں ماں باپ کی خدمت ماں باپ سے محبت ماں باپ سے محبت شادی سے پہلے خدمت کرتے رہیں اور شادی کے بعد بھی خدمت پوری زندگی خدمت بہت لمبی ہے لیکن وہ میں میں پتہ نہیں کہ پسینہ کافی زیادہ نکل آئے پسینہ جس کی وجہ سے میں تھوڑا متفقر ہوں کہ کیونکہ تکریف جذباتی بھی اپنی قوت و طاقت سے ہوئی جی ہاں ہاں بہت تیز بولنے کی کوئی حاجت نہیں تھی لیکن آواز بلند ہو گئی جذبات میں اور ہاں سبحان اللہ یہ ہمارے نوجوان یہ فرما رہے کہ یہ شیر ایک بار اور پیش کر دوں میں آپ سب کی اجازت ہے جل سے جو بات مکلتی اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے بہت چیخنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن حالات ایسے تھے روحانی محول تھا میں نے قوت و طاقت کا استعمال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ قبول شیر پیش کرتا ہوں کہ ماں کی خدمات کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی آپ میں اب آپ کی خدمت کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کی خدمت کریں گے آپ اگر نافرمانی کریں گے تو آپ کی اولاد بھی نافرمانی کریں گے آخری بات یہ ہے کہ ایک نوجوان جب اس کی شادی ہو گئی سات سال شادی کے ہو گئے تو نوجوان کی بیوی بولی کہ آپ کے آپ پا رات پر خانستے ہیں خانست کر خانست کر کر ہماری نیند حرام کرتے ہیں ایسا کریں آبادی سے باہر جو اپنا کھیت ہے اس میں ان کے لیے کمرہ بنوا دیجئے کہ وہی رہیں گے کھانا پہنچا دیا جائے گا بیوی کی بات سمجھ میں آگئی کمرہ بنا دیا گیا گوڑھے کو پہنچا دیا گیا صبح شام کھانا پہنچایا جاتا رہا تھنڈی آگئی تو بولا وہ بوڑا اوہ میرے نورے نظر تھنڈ لگتی ہے مجھے کمبل چاہیے کمبل بولا آج ہی لے کر آنگا اب جب کمبل لے کر چلا تو نوجوان کا چھ سال کا بیٹا بھی ساتھ ساتھ چلا اور بچہ راستے میں پوچھ رہا تھا اببا یہ کمبل کہاں لے کر جا رہے ہیں بولا تیرے دادا کے پاس کیا کریں گے کھوڑھیں گے تھنڈا گئی ہے تو بچہ بولا کمبل کو بیچ سے کٹ دیجئے آدھا حصہ مجھے دے دیجئے نوجوان نے کہا تو کیا کرے گا تجھے کمبل چاہیے تو دکان سے نیا کمبل دلواؤں گا بولا نہیں نہیں اسی کمبل کا آدھا حصہ چاہیے کیا کرے گا تو تو بولا وہ بچہ جب آپ بوڑے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی لاکر اسی کمرے میں رکھوں گا اور جب تھنڈ لگے گی تو اڑنے کے لئے کمبل کا یہی آدھا حصہ آپ کو دوں گا جو سلوک آپ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک میں بھی اپنے باپ کے ساتھ کروں گا نوجوان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں باپ کے قدموں میں گیرا غلطی کی مافی ماں کی گھر لے کر واپس آیا اور صاف اعلان کر دیا یہ مکان میرے باپ کا دکان میرے باپ کی زمین میرے باپ کی جائداد میرے باپ کی دولت میرے باپ کی سروت میرے باپ کی یہ زندگی میرے باپ کی یہ جوانی میرے باپ کی اس گھر میں کوئی رہے نہ رہے میرا باپ ضرور رہے گا تو ماں کی خدمت دیجئے باپ کی خدمت دیجئے بولیے کرتے رہیں گے ہاتھوں اٹھا گئے بولیے ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی خدمت کلمہ طیبہ زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغراللہ ربی من کل الزبی و تبو علی جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا سیرت النبی کانفرنس زندہ بات پائندہ بات تابندہ بات درکشندہ بات ماں بہنوں سے گزارش ہے میری پیاری ماں بہنوں نمازوں کی خابق نہیں کریں پردے پورے واجدے پورا شریف کی تلابت کریں موبائل سے زیادہ محبت نہ ہو بچیوں سے کہتا ہوں میں بچیوں سے کہ موبائل سے زیادہ محبت مت کرو قرآن شریف کی تلاوت سے محبت نماز سے محبت کرو میری بچیوں جب نماز کی عادت ہوگی اور شادی تمہاری ہوگی تو سسرال جاؤگی اور جب سسرال میں نماز پڑھ ہوگی شوہر بھی دیکھے گا ساس دیکھے گی سسر دیکھے گا پوری فیملی خوش ہوگی اور سب کہیں گے ہماری دلہن ہماری بہو دولت و سربت نہیں لائی ہے حضرت فاطمہ کی حیاء لے کر آئے خاتون جنت کا کردار لے کر آئے خاتون جنت کی صیرت پہ عمل کرنے والی بہو آئی ہے خاتون جنت کے نقش خدم پر چلنے والی بہو آئی ہے رب کعبہ کے قسم ایسی خاتون کی عزت اور ان کی محبت پوری فیملی میں عام ہو جائے گی تام ہو آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی انتازی بلستہ پیدا اللہ آپ سب کے بیچ محبت عطا فرمائے اور اس بستی کے اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو مولک بیماریوں سے محفوظ رکھے السلام اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی